اسلام علیکم و ایک و ایک و ایک سیشن ٹو اف سمارٹر عربیک ترو مائنڈ میپس اس سیریز میں ہم عربیک گرامر کو مائنڈ میپس کے ذریعے سے سمجھتے ہیں لاس لیسن میں ہم نے بات کی تھی کہ کسی بھی زبان میں موجود جو زخیرہ الفاظ ہوتے ہیں اگر ہم ان کی گروپنگ کریں تو وہ پارٹس آف سپیچ کہلاتے ہیں جیسے انگلیش میں جو پارٹس آف سپیچ ہیں وہ آٹ ہیں یعنی پوری انگلیش زبان کو ٹوٹل ایٹ گروپس میں تقسیم کیا گیا اسی طرح عربی زبان کی جو پارٹس آف سپیچ ہیں وہ ٹوٹل تین ہیں اسم فیل اور حرف یعنی عربی کا کوئی بھی لفظ ان تین کیٹیگریز میں کہیں نہ کہیں پر فال کر رہا ہوگا اور ہمیں کچھ بیسک انڈیکیٹرز چاہیئے ان تینوں کو پہچاننے کے لیے تو سب سے پہلے اسم کے بات کرتے ہیں جو ہم نے سیشن ون میں بھی کور کیا تھا اسم کے لیے یہ بیسک چار انڈیکیٹرز ہوتے ہیں یعنی اسم کے حوالے سے ہمیں ان چار چیزوں کی انفرمیشن سے اپ ڈیٹ ہونا ضروری ہے اور جیسے یہ چاروں ہمیں معلوم ہو جائیں گے ہم آسانی سے جملے میں اسم کا مقام اور وجہ استعمال سمجھ جائیں گے ان چار میں پہلی چیز اسم کا جینڈر یعنی اس کی جن سے یعنی کوئی بھی اسم مذکر یا موندس کسی ایک میں فال کرے گا دوسری چیز اس کی وسط ہے جیسے اردو میں اسم معرفہ اسم نکرہ یا انگلیش میں پراپر ناؤن اور کوپر ناؤن ہوتے ہیں اسی طرح عربی میں بھی اسم یا تو معرفہ ہوگا یا پھر نکرہ تیسری چیز اسم کا عدد یعنی اس کا نمبر ہوگا جیسے اردو میں واحد جمع انگلیش میں سنگلر پلورر لیکن عربی میں ایک اضافی چیز موجود ہے جیسے ہم تسنیہ کہتے ہیں عربی میں ایک کے لیے واحد دو کے لیے مصنع اور دو سے زیادہ کے لیے جمع کا ورڈ استعمال ہوتا ہے اس کی ڈیٹیل ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں اور آخری چیز اسم کا اعراب ہے اعراب سے مراد بلکل بھی زیر زبر پیش نہیں ہے جیسے کہ ہم پہلے پڑھتے آ رہے ہیں زیر زبر پیش صرف حرکات ہوتی ہیں جو کسی بھی لفظ کی کسی بھی ورڈ کی موومنٹ کو شو کرتی ہیں جبکہ اعراب صرف لفظ کے آخر میں پائے جاتے ہیں اور اعراب کے حوالے سے اسم یا تو مرفوع ہوتا ہے یا منصوب یا مجرور یعنی لفظ کے آخر میں یا رفع ہے یا نساب یا جر اس کے تفصیل نیکسٹ ویڈیو میں سیکھیں گے ابھی یہ صرف آپ نے اس کے ٹائٹل کو سمجھ لینا ہے کہ اسم کا اعراب جاننا ضروری ہے اس کے جملے میں استعمال کو سمجھنے کے لیے ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اسم کے پہلے انڈیکیٹر سے یعنی جو چار چیز ہم نے اس میں چیک کرنی ہے ان میں پہلی چیز ہے اس کا جنڈر یعنی اس کی جنس we already know کہ جنس کے اعتبار سے اسم مذکر ہوگا یا منص اور اس کا آسان سا رول یہ ہے کہ ہم ہر اسم کو مذکر ہی کنسیڈر کریں گے جب تک کہ اس کے منص ہونے کی کوئی علامت ہمارے سامنے نہیں آ جاتی now let's see کہ منص کو ہم کیسے پہچان سکتے تو پہلی division جو اس حوالے سے ہے وہ حقیقی اور غیر حقیقی منص ہے حقیقی منص سے مراد وہ افراد ہیں جو کہ اصلا فیمیلز ہیں اصلا فیمیلز کی کٹیگری میں آتی ہیں جیسے ماں بہن بیٹی خالہ ان کا ذکر جہاں بھی آئے گا صرف منص کسی غیر استعمال ہو سکتے ہیں اور یہاں ہم لفظ میں منص کی کوئی علامت بھی نہیں دیکھیں گے کیونکہ جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ خود فیمیلز ہیں وہ خود منص ہیں دوسری division ہے غیر حقیقی منص جیسے اردو میں ہم دیکھیں تو کرسی کرسی کا اٹسلف کوئی جنڈر نہیں ہے لیکن کرسی کو جب ہم جملے میں استعمال کرتے ہیں تو ہم منص یوز کرتے ہیں جیسے کرسی چھوٹی ہے کرسی نئی ہے تختی تختی منص میں استعمال ہوتی ہے بجلی منص یوز ہوتی ہے میز منص یوز ہوتی ہے گاڑی منص یوز ہوتی ہے اب یہ ساری چیزیں ایکچول میں فیمیلز نہیں ہیں لیکن جملے میں جب ہم انہیں استعمال کرتے ہیں تو منص میں کرتے ہیں عربی میں بھی اسی طرح غیر حقیقی منص ہیں یعنی وہ اٹسلف فیمیلز نہیں ہیں لیکن جب ان کو جملے میں استعمال کریں گے تو وہ بطور ممنص استعمال ہوں گی اور ان کی پہچان کا جو طریقہ ہے وہ آخر میں آنے والے الفاظ ہیں اگر کسی لفظ کے آخر میں گولتے آ رہے ہیں گولتا آ رہے ہیں تو نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ چانس ہے کہ وہ لفظ منص ہی ہے یا یہ کہ کسی اسم کے آخر میں اگر علف ہو علف اتانی سے اس کو کہتے ہیں تو وہ بھی ممنص ہی کنسیڈر ہوتا ہے اس میں بطے ایکسپشنز موجود ہیں لیکن غیر حقیقی ممنص نائنٹی پرسنٹ الفاظ وہی ہیں جو کہ گولتا پر ختم ہو رہے ہیں اور کچھ وہ جن کے آخر میں علف آتا ہے علف جو ہے وہ دو طرح سے پڑھا جائے گا لاسٹ میں اس کی ایکزیمپلز کو ہم دیکھ لیتے ہیں غیر حقیقی ممنص کی دوسری قسم ممنص سے سمائی کہلاتی ہے یعنی وہ الفاظ جن کے آخر میں بے شک ممنص کی کوئی علامت نہیں ہوتی لیکن عرب انہیں ممنص کنسیڈر کرتے ہیں ان میں ہواوں کے نام ہوا جو ہے وہ اردو میں بھی ممنص پڑھی جاتی ہے عربی میں ہواوں کی جتنی بھی کیٹیگریز ہیں نسیم بات سباب غیرہ وہ سب کی سب ممنص پڑھی جاتی ہیں آگ کے نام آگ کے نام ممنص پڑھے جاتے ہیں آگ اردو میں بھی ممنص ہی ہوتی ہے وہ آزائے بدن جو پیرز میں ہوتے ہیں جیسے ہاتھ آنکھیں کان یہ بھی ممنص میں ہی پڑھے جاتے ہیں اور شہروں کے نام ملکوں کے نام بھی عرب ممنص پڑھتے ہیں ایکزیمپلز اس کی کچھ دیکھ لیتے ہیں جیسے اخن اخن عربی میں بھائی کو کہتے ہیں اختن اختن بہن اب بہن کیا ہے بہن حقیقی ممنص ہے تو اینڈ میں بے شک گولتان نہیں ہے لیکن یہ ممنص ہے خالن خالن عربی میں مامو کو کہتے ہیں مذکر ہے خالاتن خالہ کو کہتے ہیں اینڈ میں گولتا ہے تو یہ ممنص ہے حسنن نیک مذکر ہے اینڈ میں اگر گولتا آگئی تو حسناتن ممنص ہے کبیرن اٹسلف مذکر ہے اینڈ میں اگر گولتا آرہی ہے کبیراتن تو یہ ممنص ہے احمر احمر عربی میں سرخ کو کہتے ہیں سرخ مذکر ہے اینڈ میں علف آرہا ہے تو یہ جو علف ہے اس کی وجہ سے جو سرخ ہے وہ موننس ہے اجمل خوبصورت اور اجمل کے اینڈ میں اگر علف لگا دیا جائے مثلا یہ جو کھڑی زبر ہے اس کو علف اتانیس کہتے ہیں اس علف کے وجہ سے جو اجمل ہے وہ جملہ بن گیا یعنی موننس تو یہ کچھ اگزیمپلز ہیں اس کی مزید پریکٹس کے لئے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ قرآن کریم کا کوئی ایک پیج نکال لیں اور ایک پیج میں تمام الفاظ کو دیکھیں ان تمام الفاظ میں سے کن کن الفاظ کے اینڈ میں گولتا آ رہی ہے یا اس طرح کا علف آ رہا ہے تو جن بھی الفاظ کے اس میں یہ علامات آپ کو نظر آئیں گی ان میں سے زیادہ در الفاظ جو ہیں وہ موننس ہی ہوں گے نیکسٹ ویڈیو میں ہم اسم کی مزید علامتوں کے بارے میں بات کریں گے تینکیو سو مچ فر ایو ٹائم اور واشنگ دس ویڈیو